موسیقی سمپل اور امیزنگ ہے کھانے میں تو اس کو بھی ضرور رائے کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیے فروزن مٹر دو آلو دو پیاس ایک شملا مرچ لسن مرچیاں اور ادرک ہم نے چاول بھی ہو دیئے ہیں چاول آپ اوورنائٹ بھی ہو سکتے ہیں نہیں تو آپ پندرہ منٹ کے لیے بھی بھی ہو سکتے ہیں چاولوں کو دارٹ شوڈ آلسو بھائی اب چلیے ہم مسالہ پیار کر لیتے ہیں میں نے ایک کوکر کے اندر تیل ڈال دیا ہے this is 2 ڈیبل سپریم سکوئل جس میں میں نے جیرہ ڈالا ہے لیکس تیل کے گرم ہونے پہ دو چھوٹے چمل جیرہ کھڑے مسالوں میں میں نے لیے ہے لال مرچ تیج پتہ موٹی لائچی اور لانگ یہاں پہ اب آلو ڈال دیں گے بیکنی اس آلو کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو سب سے پہلا آپ آلو ڈال دیں یہاں پہ کٹا ہوا پیاس بھی ڈال دیا ہے میں نے اب ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آلو کو سوفٹ کریں گے آلو جب آپ کوکر میں سیڈی لگائیں گے تو آلو جو ہیں آٹوماتک پک جائیں گے بہت ہم پھر بھی آلو کو تھوڑا نرم کر لیں گے اب میں تھوڑا سا لسن ڈال رہی ہوں اگر آپ کے بس ادھرک لسن نہیں ہے تو آپ ادھرک لسن کا پیسٹ بھی کر سکتے ہیں شملا مرچ شملا مرچ شملا مرچ اوپشنل ہے میرے پاس پڑی تھی تو میں نے ڈال دیا اگر آپ شملا مرچ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ گاجر ڈال سکتے ہو گو بھی ڈال سکتے ہو نہیں تو آپ سیمپل آلو مطب کے چاول بھی بنا سکتے ہو نیکس میں نے مرچیاں ڈال دی ہیں ہری مرچ تھی میں نے تین کو بھی ڈال دی ہیں لیکیس ہم اس کو ایکسٹر تکھا بنانے والے ہیں یہاں میرے پاس ہے ادھرک کٹا ہوا میں نے ادھرک بھی ڈال دیا ہے ادھرک سے ایک تو خوشبو آتی ہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی بڑھیا ہو جاتا ہے تو میں نے ادھرک بہت سارا ڈالا ہے یہاں پہ ادھرک کے لچے ڈالے ہیں ان سب کو بھی مچے سے مکس کر دیں گے چلیے اب مطر بھی ڈال دیتے ہیں مطر کو میں نے گرم پانی میں رکھا تھا بکیس وہ فروزن تھے اب مطر کافی حد تک پک گئے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے ان سب کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ بن رہا ہو تو آپ دھیان رکھیں کہ گیس کو بھی میڈیم فلیم پہ رکھیں لو نہ رکھیں نہ زیادہ ہائی رکھیں بکیس ہائی رکھنے پہ جلنے کی جانسز ہے اور لو رکھنے پہ بہت دیرے پکے گا یہاں میں نے نمک ڈال دیا ہے چھوٹا ٹیبل سپون آپ اپنے کارڈنگ زیادہ کم ڈال سکتے ہیں پھر میں نے ڈالی یہ حلدی حلدی سے بہت اچھا کلر آ جائے گا یہاں پھر میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ تھوڑی سی لال مرچ لال مرچ آپ بہت زیادہ ڈال سکتے ہیں بہت میں نے بکیس مرچیں آلی ڈالی ہے اس لئے میں نے تھوڑی ڈالی ہے پھر میں نے ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر دالچینی پاوڈر اور ہینگ بھی ڈالی ہے ہینگ سے بیسٹ ہینگ سے آپ کا یہ ہے کہ خوشبو اچھے آتی ہے دوسرا ڈائیجیشن کے لئے بہت اچھا ہے یہاں پہ میں نے نیکس یوز کیا ہے ٹوماٹو پیوری کا اگر آپ کے پاس ٹوماٹو پیوری ہے تو ویلنگوڑ نہیں تو آپ پکے ہوئے ٹوماٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوماٹروں سے ویسے زیادہ بڑیا ٹیسٹ آتا ہے بہت اس وقت میرے پاس ٹوماٹر نہیں تھے تو میں نے ٹوماٹو پیوری یوز کیے اب گائز یہاں پہ ایک ٹرک ہے جو آپ نے چاول بھگوئی ہوئے تھے پہلے چاولوں کو ڈالو پانی کے ساتھ من ڈالو پہلے چاولوں کو ڈالو اچھے سے مکس کرلو سارا مسالوں کے ساتھ آلو پیاز ٹماٹر اور مطر سب کے ساتھ مکس کرلو چاولوں کو اس کے بعد پانی آٹ کرو جب چاول ہلکا ہلکا سا ان کے ساتھ مکس ہو جائے دیکھیں آگے جسے میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اگر آپ نے ایک کٹوری چاول لیے تو آپ چار کٹوری پانی ڈالیں گے اور ایک آنگی آپ جیسے بھی چاول بناتے ہیں اسے کارڈنگ آپ پانی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ ایسا دکھے گا اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس کوکر کی ایک سیٹی آنے کی ویٹ کرنی ہے جیسے ہی سیٹی آئے گی چاول بن جائیں گے آپ کے چلے آئیے ہم رائتے کی تیاری کر لیتے ہیں پلاو کے ساتھ رائتہ کا ٹیسٹ لا جواب ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھیرے اور پیاز کا رائتہ میں نے یہاں پہ یہ دہی لے لیا ہے دہی کو ایک بول میں ڈال دیا ہے یہاں پہ میں کھیرہ کا دکھس کر رہی ہوں گریٹ کر رہی ہوں کھیرے کو اس کے اوپر میں نے پیاز جال دیا ہے پیاز اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ skip بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ کو دہی میں پیاز اور کھیرے کا یہ رائتہ پسند ہے اس لئے میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ تھوڑا گاڑا ہو گیا تھا دہی تو میں نے اس میں پانی بھی آٹ کر دیا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا دھائی چاہیے تو آپ بھی پانی آٹ کر سکتے ہیں تھنڈا پانی آٹ کیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لی جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک which is black salt اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ normal salt بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ guys the best thing جو میری mother-in-law بناتی ہیں which is جیرہ پاوڈر اگر آپ کے پاس جیرہ پاوڈر نہیں ہے تو آپ جیرے کو بھون کے اس کو مکسی میں پیس کے بھی پاوڈر بنا کے یوز کر سکتے ہیں اگر پاوڈر ہے تو well and good جیرے پاوڈر سے جو ٹیسٹ آتا نا رائتے کا that is super آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں and you'll certainly love it تو یہاں پہ میں نے جیرہ پاوڈر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے next guys ہم prepare کریں گے لچھا پیاز تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب دو بھی بریانی پہ کورکوری پیاز ڈلے ہوتے ہیں تو ہم وہی بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ میں اس کو دیسی کے میں چھوک رہی ہوں دیسی کے کے اندر میں نے کٹے ہوئے پیاز جال دی ہیں and میں نے تھوڑا سا ادرگ بھی کٹا ہے جو میں اس میں ڈال دوں گے ہم کو پیاز کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادرگ بھی ڈال دیا ہے اگر آپ لوگ ادرگ لسن نہیں کھاتے ہیں یا پیاز نہیں کھاتے ہیں تو آپ سیدھا ٹاماتر مطر اور آلو کی چاول بھی بنا سکتے ہیں meanwhile guys دیکھیں آپ ہمارے رائس پک گئے ہیں اور بہت ہی بڑیا سمیل آرہی تھی I would recommend آپ لوگ ٹرائ کرو اور تب آپ کو پتا چلے گا کتنا بڑیا بناتا ہے تو یہاں میں نے سرونگ کے لئے چاولوں کو نکال لیا ہے اس کا کالر بلکل پرفیکٹ آیا ہے یہ اچھے سے پکے تھے سارا چاول کا ٹکڑا ایزیلی سپریٹ ہو رہا تھا ایک دوسرے سے تو یہ رائے guys فائنل لک ہے رائس کا یہ ہے ہمارا پیاز جو بلکل بھون گیا تھا سوری میں نے پوری ویڈیو شوٹ نہیں کی اس کی بات یہ ہمارا لچھا پیاز ہے جو ہم نے اچھے سے پکا لیا تھا بلکل براون ویڈ پریسپی ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے اوپر ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور یہ رہا ہمارا دہی کھیرے اور پیاز کا دہی جو ہم نے بنایا تھا رائتا جو بنایا تھا یا میں نے دھنیے سے garnishing کر دیے پلاو کی and guys it's ready to eat now my recommendation to all of you would be please do try this recipe out and اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ایک recipe کیسی لگی اور کیا کیا improvements اب چاہو گے ویڈیو کے اندر لانا and اگر آپ لوگ subscribe نہیں ہیں تو پلیز انشور کریں میرے چانل کو subscribe کریں and bell icon کو پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو notification مل جائے so guys please don't forget to subscribe to my channel and share it please try this recipe out i'm sure you will love it thank you bye